اسلام علیکم ویڈیوز کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے اور میری ریسپیز کو ٹرائی بھی کر رہے ہوں گے تو جو لوگ میرے چینل پر نائے ہیں پلیز ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں تو ابھی برزار میں آپ کے ساتھ ایک بہت ساتھ سیڈیش لے کر حاضر ہوئی ہوں آئیے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں دال قدو بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ریسپی کیسی لے گئی ہے تو ہم نے لے لیا ہے پریشر اس میں ہم نے تقریبا ایک جگ کے قریب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اس میں ایک کپ چینے کی ڈال جو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگ ہو کے رکھی تھی اس میں ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں قدو ڈال دی ہیں آدھا کلو قدو لیا تھے میں نے وہ ہم نے اس کو کٹ کر لیا اچھے طریقے سے اور اس کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک کا ایڈ کیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق رمک ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے ہلتی پاودر اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں صرف مرچ کا پاودر اور ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑا سا ایک ٹی سپون کے قریب لیسن کا پیسٹ وہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر کے تو ہم پریشر اس کا بند کر دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر لگائیں گے تاکہ جو ہماری ڈال ہے اور قدو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائیں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم پریشر دیں گے چیٹی چلنے کے بعد ہم پندرہ منٹ کا پریشر اس کو لگائیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری ڈال اور قدو جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے گل چکے ہیں تو ابھی بس ہم چیک کرتے ہیں ہماری جو ڈال ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے آپ کو نظر آ رہی ہے گل چکی ہے اب ہم نے سائیڈ پہ ایک لیدر سے ہم نے پیان لیا ہے اس میں ہم نے آئل ایڈ کر دیا تقریباً ہاف کپ کے قریب آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے اور اس میں ون ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے اس کا ہم بگار لگائیں گے ون ٹی سپون ہم نے زیرہ ایڈ کیا ہے جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تب تک ہم اس کو بھونیں گے اس میں تو ویورز ہمارا جو زیرہ ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں بھون چکا تھا اب ہم نے اس میں تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا درک کا جو ہم نے جولین سائز میں کٹ کیا تھا اور اس ساتھ میں ہم نے دو سبل میرچ ہم نے کٹ کر لی تھی اور تقریباً ون ٹی سپون میں نے جو کٹی ہوئی لال میرچ ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس میں فرائی کر لینا ہے اور تھوڑا سا ہم اس کو پانی کا چھینٹا لگائیں گے تاکہ جو ہماری میرچ ہے وہ اس میں جلے نا اور جو ہمارے مسالے کا آروم ہے وہ اچھا سا بن کے آئے بہت اچھا ٹیسٹ بن کے تیار ہوگا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو بگار ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جو ہم نے دال اور قدو جو ہم نے بوائل کیے تھے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے اس کو ہم اتنا مکس کریں گے کہ ہمارا جو بگار ہے وہ دال میں اس کے اچھے طریقے سے آ جائے تو تک کے بعد ہم اس کو مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے مزید پکائیں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد ہم اس کو تقریبا دیکھیں گے کہ ہماری جو ہرکیش ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت جھٹ بات اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے بہت ٹیسٹ فول ہے جب ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ